اگر شک ہو جائے اینڈ پہ آکر اللہ کے رسول علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے تو حضرت عمر کہنے لگے یا علیہ السلام جادو کا بھی پتہ چل گیا اس کو ہم نے نکال بھی لیا جادو گر کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے لبید بن آسم ہے اور مدینے میں فلان جگہ پر رہتا ہے تو کیا ہم اس کی گردن نہ اتار دیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دعو یا عمر اے عمر اس کو چھوڑ دے یہ اللہ تعالیٰ خود اس سے حساب کتاب لے لے گا اس سے نبڑ لے گا اب اس نے جادو کس پر کیا کائنات کی سب سے عظیم ہستی پر امام الانبیاء پر اور آپ علیہ السلام چالیس دن تک بیمار رہے دعا کرتے رہے تو قطع تلقی کرنے سے کوئی خاص فیدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ایک عمر کا جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے یعنی مخالف میں عمل کرنا شروع کر جاتا ہے نافرمانی میں آ جاتا ہے قطع تلقی میں قطع تلقی کرنے سے فائدہ اس لیے نہیں ہوتا جادو کرنے کے لیے اس نے آپ کے پاس نہیں آنا جادو کروانے کے لیے اس نے جادوگر کے پاس جانا ہے اس کے لیے آپ ہم چاہے کسی سے قطع تلقی کریں یا نہ کریں وہ فائدہ نہیں ہے وہ ادھر جائے گا جادوگر اس سے آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام پوچھ لے گا یا آپ کے گھر میں سے کوئی کپڑا منگوا لے گا یا آپ کے بال یا ناخن یا اس طرح کے جسم کی کوئی چیز منگوا لے گا جس پر اس نے عمل کرنا ہے تصویر منگوا لے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو جادوگر کو مٹیریل چاہیے ہوتا ہے جس پر اس نے عمل کرنا ہے اب جب وہ عمل کرے گا تو اس کی پاداش میں وہ جنات آپ کے اوپر اٹیک کریں گے اب اس میں بہتر طریقہ تو ہمیں سنت سے ملتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں شک ہو جائے کہ فلان فیملی فلان عورت مرد یا رشتہ دار یا اننون کوئی بھی آدمی ہمارے اوپر اس طرح کا عمل کر رہا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی چند ایک دعائیں ہیں اگر ہم وہ پڑھیں تو ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے گا جیسا کہ اگر آپ یہ دعا ویسے بھی پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے گا ایک اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ فلان بندہ آپ یہ دعا پڑھیں ہر نماز کے بعد پانچ بار سات بار گیارہ بار جتنے بھی آپ کے مخصوص کرنے ہیں یا نہ بھی مخصوص کرنے ہیں unlimited بھی پڑھ کے تو اسی انسان کو تصور میں رکھ کے اس کا خیال کر کے اس کو پھوک مار دیں تو اس سے بھی اللہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی اس کے شر سے آپ کو محفوظ فرمائے گا دوسری دعا اللہم مکفینی شرہم بماشئتا اللہم مکفینی شرہم بماشئتا کہ یا اللہ تو ہمیں ان کے شر سے جیسے تو چاہتا ہے ہمیں کافی ہو جا یہ دعا پڑھیں ٹھیک ہے یا پھر محفوظ اتین پڑھیں جس میں حسد سے بھی بچاؤ ہے ہر نماز کے بعد جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا گیرہ گیرہ بار پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے جو انہا حفاظت رہتی ہے تو ان کے ساتھ دعا سلام رکھیں اگر رشتے داری ہے اس کو قائم رکھیں قطع تلقی سے تو آپ ان کو اور موقع دیں گے ان کا مزید یہ یقین کی طرف ذہن جائے گا کہ ہمارا تیر نشانے پہ لگا ہے انہوں نے قطع تلقی کیا لہٰذا اور ان کو تنگ کرو تو جب آپ ان کے ساتھ مل جل کر رہیں گے اور ان کے ساتھ دعا سلام رکھیں گے تو وہ مزید پریشان ہوگے کہ ہم تو جادو کروا رہے ہیں عملیات کروا رہے ہیں ان پر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا یہ تو ہمارے ساتھ آتے بھی ہیں خوشی میں بھی شریک ہوتے ہیں غم میں بھی شریک ہوتے ہیں ملتے جلتے بھی ہیں تو اس سے بھی آپ کی بیماری کم ہوگی انشاءاللہ